آج ہم پڑھیں گے جاندار پہلی بات یہ کہ جاندار کسے کہتے ہیں اور کیسے پتا چلے کہ یہ جاندار ہے یا نہیں دو سوال یہ عام ہے آج ہم سب سے پہلے اس دو سوال کو پڑھیں گے کہ جاندار کسے کہتے ہیں اور کیسے پتا چلے کہ یہ جاندار ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جاندار لفظ کا مطلب کیا ہے دراصل جاندار دو لفظوں سے بنا ہے ایک جان اور دوسرا دار جان کا مطلب ہوتا ہے زندگی یعنی لائف اور دار کا مطلب والا یعنی جاندار کا مطلب ہوا کہ زندگی والا زندگی والا یعنی سانس لینے والا یعنی جو بھی انیمل سانس لے گا اسے ہم جاندار کہیں گے ٹھیکے چلو یہ تو بات ہو گئی جاندار کی اب پتہ کیسے چلے کہ یہ جاندار ہے بھی یا نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انیمل ہے لیکن پتہ کیسے چلے کہ یہ انیمل ہے یا نہیں تو انیمل ہونے کی دو خوبی ہنس میں ہوں گی تب ہی ہم کہیں گے کہ یہ انیمل ہے یا نہیں ہے پہلی چیز اس میں ہوگی گروت یعنی یہ اگر گروت کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ بھئی انیمل ہے صرف گروت نہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کرے گا بریت بریت کا مطلب سانس لینا اگر وہ سانس بھی لے گا اور بڑے گا بھی تو ہی ہم اسے کہیں گے کہ یہ جاندار ہیں اس کا مثال ایسے ہے جیسے یہ پینسل ہے اگر اس پینسل کو یہاں رکھا جائے تو ہزاروں سال گزر جائیں گے لیکن یہ پینسل کی سائز جو ہے وہ سیم ہی رہے گی ٹھیک ہے نہ تو یہ سانس لے گی اور نہ یہ گروت کرے گی یعنی جاندار ہونے کے دو شرط لازمی ہیں ایک تو وہ گروت کرے گا منس بڑھے گا اور دوسرا وہ بریت کرے گا یعنی اس میں سانس ہوگی اسی کو ہم جاندار کہتے ہیں